مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُودِهِمْ حَافِغُونَ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اوما ملکت ایمانوہم یا اپنی باندھیوں کے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ پس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں پچھلے اپیسوڈ میں میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ قابل ملامت نہیں ہیں کا لفظ اللہ تعالی کیوں لے کر آئے یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں صرف زنہ حرام نہیں ہے بلکہ نکاح یہ قابل ترغیب چیز بھی ہے یعنی آپ نے زنہ سے بچ کے اکیلے زندگی نہیں گزارنی بلکہ آپ نے نکاح کرنا ہے اور اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے آپ نے کیونکہ فطرت یہ چاہتی ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاب ہو اور اس کی نتیجے میں آگے نسل پیدا ہو بنیادی مقصد ہی اس ملاب کا نسل پیدا کرنا ہے ایک بات تو یہ یہاں دو نکات اور ہیں ایک یہ کہ متا اسلام میں حرام ہے اس بارے میں علماء کے دو کونسپٹ ہیں دیکھیں اہل سنت والجماعت کا اس پر تو عجمہ ہے کہ متا حرام ہے بلکل اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی شیعہ حضرات صرف اس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت کا عجمہ ہمارے نزیق حجت قطعیہ ہے اس سے انحراف جائز نہیں ہے شیعہ حضرات موتزلی خوارجی یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے عجمہ کی مخالفت اس کو اہل سنت نے کبھی بھی ویلیو نہیں دیئے کیونکہ اہل سنت والجماعت ہیں جو قرآن حدیث حجمہ اور قیاس کو حجت مانتے ہیں تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ امت کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو وہ یقینی دلیل ہے اس سے اختلاف جائز نہیں ہے تو یہاں امت سے مراد کون لوگ ہیں وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت ہیں یعنی جن کو عرف میں سنی کہا جاتا ہے کیونکہ کتاب و سنت کو حجت مانتے ہیں احادیث کو قرآن کو اور پھر صحابہ کو حجت مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ ہے اس کی جو علامت بیان کی وہ علامت یہ تھی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے تو اس لئے ہماری نظر میں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ کی اگینسو وہ جائز نہیں اور یہ بھی خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی دور میں کسی بھی ٹائم پر امت کسی مسئلے پر جمع ہو گئی تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اس اختلاف کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی على ظلالہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی جب نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتی کسی بھی دور میں امت کسی بھی مسئلے پر اتفاق ہو گیا تو اس سے پہلے اگر اختلاف تھا بھی تو اب یہ نہیں کہا جائے کہ جی پہلے یہ مسئلہ اختلافی تھا لہذا میں اب بھی اس میں اختلاف کروں جب ایک دفعہ اتفاق ہو گیا تو اب یہ قطعی دلیل بن چکا ہے کیونکہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی جمع ہو گئے اس کا مطلب یہ گمراہی نہیں ہے یہ اللہ کے نزدیک یہ مسئلہ اسی طرح سے یہ تو متع کے حرام ہونے پر بھی اہل سنت والجماعت کا اجمع ہے البتہ اس میں اختلاف ہے مفسرین کا فقہہ کا محدثین کا کہ متع اسلام میں حرام کب ہوا تو عام طور پر جو مشہور رائے ہے وہ یہ ہے کہ متع کو مدینہ منورہ میں حرام قرار دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کے موقع پر متع کو حرام قرار دیا لیکن علماء میں سے بہت سے حضرات کی یہ بھی رائے ہے کہ متع اسلام میں ایک سیکنڈ کیلئے بھی حلال نہیں ہوا ہے خوب سمجھ لیں یعنی ایک سیکنڈ کیلئے بھی حلال نہیں ہوا تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی الفاظ منقول ہیں کہ میں حرام کر رہا ہوں متع کو اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا تھا اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام میں بعض حضرات پہلے متع کیا کرتے تھے لیکن ان کو روکا نہیں گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا اچھا اس طرح کی بھی احادیث ہیں کہ متع دو دفعہ حرام ہوا ہے یعنی ایک دفعہ حرام ہوا پھر اجازت دی گئی پھر حرام ہوا تو خوب سمجھ لیں بعض محقق اہل علم اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ متع حرام تو مکہ میں ہی ہو گیا تھا جیسے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ تو مکی آیتیں ہیں اس پر تو پوری امت کا اجمعہ کی سور مومنون مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کرنے کا ایک ہی راستہ بیان کیا وہ ہے بیوی یا باندی جبکہ جس عورت سے متع کیا جاتا ہے عربی میں اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا عرب کے کلچر میں بھی اس کو بیوی نہیں کہا جاتا تھا تو اگر متع حلال ہوتا تو قرآن اس کا بھی تو تذکرہ کرتا اور یہ بڑی مضبوط بات ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ متع حرام مکہ میں ہی ہو گیا تھا کیونکہ اسلام نے اس بغیرتی کی ایک سیکنڈ کیلئے بھی اجازت نہیں دیئے اور جن احادیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ اجازت ہے یا حلال ہے ان احادیث کا مطلب یہ ہے جیسے اسلام میں شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی ہے کچھ احکام اسلام میں ایسے ہیں جو بعد میں اس کا نجائز ہونا نازل ہوا کیونکہ اسلام کی جو احکام آئے ہیں وہ تدریجن آئے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے اسلام میں پہلے شراب حلال تھی پھر حرام کر دی یہ تعبیر درست نہیں ہے بلکہ کیوں کہا جائے گا کہ شراب جیسی چیز اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں رہی لیکن اسلام نے اناؤنسمنٹ بعد میں کی ہے لہذا اناؤنسمنٹ سے پہلے پہلے جو پیتے رہے تو حجت ان پر تمام نہیں تھی لہذا اللہ ان کو معاف کر دے گا بخش دے گا ان کو کیونکہ ابھی تک حرمت نازل نہیں ہوئی تو حرمت سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوئی ہے تو یعنی اس کے حلال ہونے کی نسبت ہم اسلام کی طرف نہیں کریں گے کہ اسلام نے شراب پینے کی اجازت دی تھی بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اسلام میں اس وقت تک شراب کا حرام ہونا نازل نہیں ہوا تھا ایک دم سے تو نہیں سارے آرڈر آ گئے نا اسلام کے تو شروع میں لوگ پیتے تھے اسلام نے کچھ نہیں کہا ان کو بلکہ یہ ایک پابندی لگائی کہ آپ نماز کے وقت میں نہیں پی سکتے اے اللہ کہ آپ باقی وقتوں میں پی سکتے ہیں تو اسلام خاموش تھا اس بارے میں تو اسی طرح وہ جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے یا روایات میں جن میں آتا ہے صحابہ متع کیا کرتے تھے تو حرام تھا متع اس وقت بھی لیکن بہت سارے صحابہ کو قرآن مجید کی آیتیں معلوم نہیں تھیں یا ان آیتوں کا مفہوم ان کے ذہن میں نہیں تھا اور زمانہ جاہلیت میں متع ہوتا تھا تو وہ بھی وہی سمجھ کے کرتے رہے تو اسلام نے اس کی حرمت کو نازل نہیں کیا واضح طور پر پھر جب حرمت نازل ہوئی ہے تو کچھ صحابہ کو پتا چل گیا حرام ہے انہوں نے چھوڑ دیا بہت سو کو نہیں پتا چلا وہ پھر بھی اسی طرح مفتلا رہے اس میں تو یوں سمجھا گیا کہ تعبیر کرنے والے نے یہ تعبیر کی کہ بھئی یہ ایک دفعہ حرام ہوا ہے لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دوبارہ حلال ہو گیا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عمومی اعلان کر دیا تو یہ جو بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے راوی اس کو یہ تعبیر کر رہا ہے کہ بار بار حرام قرار دیا جا رہا ہے تو یہ راوی کی تعبیر ہے ورنہ حقیقت نہیں ہے کہ حرام تو پہلے ہی سے ہے بار بار اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے تو یہ قول ہمیں دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے ورنہ قرآن کی سائد کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے اس پہ پابندی لگا دی یہاں بھی آپ خوب سمجھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی مطا کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے ہم پہ پابندی لگائی یہاں بھی آپ دیکھیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مطا تو نبی کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا ابو بکر کے دور میں بھی حرام نہیں ہوا حضرت عمر نے حرام کیا اس کا بھی وہی جواب ہے کہ بھئی حضرت جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا کہ مطا حرام ہو چکا اسلام میں تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھا پیغمبر کے دور میں بھی حلال تھا حضرت عمر نے حرام کیا ہے حالانکہ حضرت عمر اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے اناؤنسمنٹ کی تھی تو خوب سمجھ لیں بعض دفعہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کو تعبیر یوں کیا جاتا ہے کہ حرام قرار دیا جا رہا ہے حالانکہ حرام پہلے ہو چکا ہوتا ہے اناؤنسمنٹ بعد میں ہوتی ہے اس کی یہ جو متاوالی حدیث ہے اس کی میں تشریح تین طلاق کے مسئلے میں بھی کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کے دور میں تین طلاق کو ایک سمجھا جاتا تھا عمر کے دور میں بھی حضرت عمر نے تین کو تین قرار دیا اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ سمجھا جاتا تھا بعض صحابہ سمجھتے تھے حالانکہ تین کے تین کہنے کی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہو چکی تھی قرآن مجید میں ابو بکر کے دور میں بھی نازل یعنی ان پر عمل ہوتا رہا بہت سارے صحابہ کو علم نہیں تھا تو وہ تین کو ایک سمجھتے رہے حضرت عمر نے عمومی آناؤسمنٹ کر دی تو بعض دفعہ راوی کی تعبیر ہوتی ہے جس سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن آپ دیگر احادیث کو اگر ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ راوی کی یہ اپنے الفاظ ہیں راوی کی یہ اپنی ایک تعبیر ہے ہر آدمی جب کسی بات کو بیان کرتا ہے تو اس کی خاص قسم کی تعبیر ہوتی ہے خلاصہ یہ نکلا کہ تین طلاق بھی نبی کے دور میں تین ہی تھی لیکن بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہیں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھی تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عمر نے پابندی لگائی اسی طرح مطاب مکہ میں حرام ہو گیا تھا بات صحابہ کو علم نہیں تھا ان میں سے بات کو پتا چلا مدینہ میں حرام ہوا تو انہوں نے کہا کہ مدینہ میں حرام بات کو پتا چلا کہ نہیں دو دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ سمجھے کہ دو دفعہ حرام ہوا ہے دو دفعہ حلال تھا اور بعض یہ سمجھے کہ یہ اناؤنسمنٹ تو حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے لہذا حرام ہی حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے اور حرام ہی حضرت عمر نے کیا ہے گویا کے تو یہ سب تعبیرات کا اختلاف تھا حقیقت یہی ہے کہ قرآن کی حسائز سے واضح پتا چل جاتا ہے کہ متع اسلام میں ہمیشہ سے حرام رہا ہے ہاں زمانہ جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا تو اسلام نے اناؤنسمنٹ اس کی مختلف مرحلوں میں کیے اور حضرت عمر کا دور خلافت بہت مضبوط تھا تو حضرت عمر نے عمومی قانون بنا دیا کہ اب اگر کوئی متع کرے گا تو میں اس کو رجم کروں گا زنہ والی سزا دے کے پتھروں سے مار کے حلاق کروں گا کیونکہ بعض لوگوں کو سمجھتے تھے کہ متع حلال ہے بعض سمجھتے تھے کہ حلال نہیں ہے تو عمر نے عمومی قانون بنا دیا بھئی یہ بالکل حرام ہے اب اس میں کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا تو یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ جو متع ہے اسلام میں اسی آیت کی روشنی میں حرام ہے اب متع ہوتا کیا یہ بھی میں بتاتا چلوں متع کہتے ہیں کسی خاتون سے ایگریمنٹ کر کے ٹیمپریری نکاح کرنا یہ شیعہ حضرات کے ہاں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے کہ ٹیمپریری نکاح کرنا ٹیمپریری نکاح کا مطلب دل میں صرف نیت نہیں ہے آپ کے کہ میں اس کو بعد میں چھوڑ دوں گا بلکہ زبان سے ایگریمنٹ ہے کہ چند سالوں کے لیے چند مہینوں کے لیے چند ہفتوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے آپ کسی خاتون سے معاہدہ کرتے ہیں دو گواہوں کی موجودگی میں عجاب و قبول کرتے ہیں ایسے عجاب و قبول جیسے بقاعدہ نکاح میں ہوتا ہے تو اس طرح سے عجاب و قبول ہوتا ہے جب وہ ٹائم گزرے گا تو عورت خود بخود اس مطا کی پابندی سے آزاد ہو جائے گی یہ عمل مطا کہلاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں اور زنا میں کوئی فرق ہے نہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بڑا فرق ہے جی نکاح میں گواہ ہوتے ہیں اور زنا میں گواہ نہیں ہوتے تو مطا میں بھی دیکھو گواہ ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطا بھی نکاح جیسا ہے دیکھیں گواہ اب تو زنا میں بھی بنائی جا سکتے ہیں زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق گواہوں کا نہیں ہے بلکہ زنا میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت باؤنڈ ہو جاتی ہے وہ اپنی مردی سے جا نہیں سکتی ہے جبکہ زنا میں عورت جب چاہے جا سکتی ہے تو مطا اور زنا میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ زنا میں ایک دفعہ زنا کے بعد عورت جا سکتی ہے مطا میں فوراں نہیں جا سکتی جو وہ ایگریمنٹ اس نے کیا ہے اس ایگریمنٹ کی پابند رہے گی وہ اسلام ایک دین فطرت ہے پاکیزہ مذہب ہے جو لوگ بھی متاہ کو حلال کہتے ہیں ان سے ایک سوال پوچھا جائے کہ جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں شادی کرتے ہیں آپ کارڈ بارتے ہیں دنیا کو دعوت دیتے ہیں اپنے داماز سے بی سی او لوگوں کو آپ ملاتے ہیں اس عمل میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی رشتہ داری بڑھ گئی ہے بلکہ داماد اگر زیادہ اچھی کالیٹی والا ہے تو لوگ فخر سے ملوارے ہوتے ہیں میرے داماد ہیں یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یہ فوج میں اتنا بڑا آفسر ہے یہ اتنا بڑا سیاستدان ہے یا یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے کہ متائک اتنی گندی ایک بری چیز ہے کہ کوئی بھی شخص جس میں ذرہ برابر بھی غیرہ تو کبھی اپنی بیٹی کا یہ تعارف نہیں کروائے گا کہ یہ میری وائف ہیں اور یہ شخص جو ہے یہ اس سے میری وائف سوری یہ میری بیٹی ہے اور یہ فلا شخص ہے جس سے میری بیٹی کا متا والا ایگریمنٹ چل رہا ہے اور فی الحال یہ میرا داماد ہے دو مہینے کے لیے یا چھے مہینے کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی بے شرمی والا کام ہے کہ کوئی بھی غیرتمت آدمی اس کی طرف نسبت بھی پسند نہیں کرتا تو ایسی بے شرمی اسلام کے کھاتے میں آپ کیسے ڈال سکتے ہیں یہاں لوگ فوراں ایک بات کرتے ہیں کہ جب انسان کسی غلط چیز کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہاں بھی وہی ہوتا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو متع کو جائز سمجھتے ہیں وہ فوراں اہل سنت وال جماعت پہ الزام لگاتے ہیں کہ اچھا آپ کے ہاں بھی تو حلالہ ہے جو ایک رات کی شادی ہوتی ہے دو راتوں کی شادی ہوتی ہے دس راتوں کی شادی ہوتی ہے تو خوب سمجھ لیں اسلام میں حلالہ یہ ہے ہی نہیں کہ ایک رات یا دو رات کی شادی ہو جو مرد بیوی کو تین طلاقے دے دیتا ہے تو اسلام میں لازم ہے کہ عورت عدد گزارے پوری عدد گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکا کرے اور اس نکا میں وہ ایگریمنٹ نہیں کر سکتی کہ میں ایک مہینے کے لیے یا دس دن کے لیے یا ایک رات کے لیے آپ سے شادی کر لی ہوں اگر یہ ایگریمنٹ اس عورت نے کر لیا تو پھر یہ عمل لانتی عمل بن جائے گا کوئی عالم کوئی مفتی اس عمل کو جائز خرار نہیں دیتا جبکہ متع میں تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس ایگریمنٹ کی وجہ سے سامنے والا پابند ہوتا ہے تو یہ ایگریمنٹ ہی حرام ہے پھر ایگریمنٹ کی بعد پھر وہ نکاہ کا لدم ہوگا یا نکاہ اگر حلالے میں کسی عورت نے ایگریمنٹ کر لیا تو ایگریمنٹ کرنے کے بعد جب وہ کسی مر سے نکاہ کرے گی تو وہ نکاہ بہت سے علماء کے نزدیک وہ نکاہ ہی کا لدم ہے اور بہت سے علماء کے نزدیک نکاہ تو ہو جائے گا لیکن لانتی عمل کہلائے گا دونوں کو ملامت کی جائے گی یہاں تک کہ حکومت پر لازم ہے کہ دونوں کو تعذیر دے تعذیری قانون جاری کریں ان کے اوبر جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میں اس شخص کو کوڑے لگاؤں گا کہ جو حلالہ کرتا ہے تو وہاں حلالے سے یہی مراد ہے کہ ایگریمنٹ کر کے جو بھی حلالہ کرتا ہے لیکن اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور عورت کسی مر سے نکاہ کرتی ہے تو وہ اس کی بیوی ہے تو یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنے عرصے کے لیے شادی ہوئی ہے پھر وہ عورت اگر اس شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے نہیں رہنا چاہے تو کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی معقول وجہ سے شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے جیسے حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ان کے شوہر ان کو پسند نہیں آئے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بخاری کی حدیث ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلائیا اور جمیلہ بنت ثابت نہیں تھی حضرت جمیلہ ان کے والد کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا تو آپ نے ان کے شوہر ثابت الانصاری کو بلائیا اور ان سے کہا کہ طلاق دے دو تو انہیں دے دی طلاق نہیں دیتے تو نہیں دیتے لیکن انہوں نے نکا کے دے دینی چاہیے تو کوئی بھی عورت کسی بھی وجہ سے اپنے شہر سے اگر طلاق مانگتی ہے کوئی معقول وجہ سے تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے شہر دے دے تو ٹھیک ہے نہیں دے تو پھر عورت کو شہر کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا تو یہاں بھی ایسے اگر ایک عورت نے ایک شہر سے نکا کیا ایک برسے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ میرا پہلا شہر زیادہ اچھا تھا تو وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یہ دے دے گا تو ٹھیک ہے عدد گزارے عورت جہاں چاہے نکا کرے تو جہاں چاہے نکا میں جیسے کسی سے بھی نکا بھی غیرتی نہیں ہے تو پہلے والے شہر سے نکا کرنا بھی بے شرمی اور غیرت کے خلاف نہیں ہے اور اگر وہ شہر طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت پر لازم ہے کہ شہر کے ساتھ رہے مطا میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا مطا کا مطلب یہی ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا اور ایگریمنٹ ختم ہو گیا اس لیے مطا اور جو جائز حلالہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کو اس پہ قیاس نہ کیا جائے 10 دل Grand Pro X بہت جلب